بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویزائن فو چینل میں سب دوستوں کو خوش آمدید تو دوستو آپ لوگوں کا میری ویڈیوز کو دیکھنے کا میری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ خالی میری ویڈیوز کو دیکھا نہ کریں ساتھ میں سبسکرائب بھی کیا کریں میں ویڈیو کے نیچے چلا دوں گا یا ویڈیو میں سکرین شارٹ چلا دوں گا کہ دیکھیں جو ہے وہ ان لوگوں کی تعداد کتنی زادہ ہے جو لوگ سبسکرائب کیا بنا ہی دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ جیسے ہی میں نیو ویڈیو بنا ہوں آپ کو نوٹفیکشن مل جائے تاکہ آپ لوگ ہر میری ویڈیوز کے ساتھ جوڑے رہے ہیں جو جو میں معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ میری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ پہنچ دی رہے ہیں تو دوستو مقصد کی طرف چلتے ہیں کہ جس وجہ سے ہم آج ویڈیو بنا رہے ہیں کہ مارچ میں کون کون سے کنٹری ویزر ویزا اوپن کرنے جا رہے ہیں ویسے تو جو تمام کنٹری ہیں وہ جو فیملی ویزا فیملی ویزا ہے وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں بزنس ویزا بھی کوئی کنٹری ایکسپٹ کر رہا ہے ویزر ویزا آلموست تمام کنٹریز کا بان تھا جاپان نے سٹارٹ کر دیا ہے اور باقی بھی کنٹری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو مارچ میں کچھ کنٹریز سٹارٹ کریں گے پھر آسطہ آسطہ کرتے کرتے انشاءاللہ علیہ ویزر تمام کنٹریز اوپن ہو جائیں گے تو جو کنٹریز اوپن ہونے جا رہے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور آنے والے وقت میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے ساتھ کمپلسری ہو جائے گی لازمی ہو جائے گی وہ بھی آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا میری ویڈیو کمپلیٹلی دیکھئے گا تو چلیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ مارچ میں آئس لینڈ پولینڈ یہ جو ہے وہ کمپلیٹلی اوپن ہو جائیں گے آپ ویزر ویزا فائل کر سکیں گے لیکن وہ لوگ جو صرف جو جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہوگی ویکسینیشن بھی صرف ایک ٹائم نہیں انس کے دو ٹرمز ہوتے ہیں ویکسینیشن کے جس نے دو ٹرمز پورے کر لی ہوں گے وہ لوگ جو ہے وہ اس کا ویزر اپلائی کر سکیں گے ہیلتھ سائٹیفکیٹ ساتھ لگے گا جو جس طرح کہ آپ لوگ ابھی پولیو کارٹ ساتھ لگاتے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے ساتھ لگانا لازمی ہوگا وہ ہر ایک کنٹری جو جو اپنا ویزر ویزر سیکشن اوپن کرے گا وہ اس چیز کو ساتھ لازمی کر دے گا اگر یہ جن لوگوں نے یہ ویکسینیشن کروائی بھی ہوگی ان لوگوں کو کچھ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ پی آر سی یعنی کہ جو کورڈ نینٹین ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں لیں گی یعنی کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی کچھ کنٹریز نے یہ بولا ہے کہ بھئی ہم لوگ اس کے باوجود ویکسینیشن کے باوجود ہم لوگ جو ہے وہ کورڈ نینٹین کا ٹیسٹ جو ہے وہ نیگٹیف ساتھ لگانا لازمی ہوگا پھر آج تا آج تا کر کے جو جو وقت گزرتا جائے گا یہ اس میں ریکسیلیشن آتی جائے گی فیلال تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے ویکسینیشن لازمی کروانی ہے ابھی تو پاکستان میں فیلال ویکسینیشن سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن ہو سکتا ہے ترکی اور چینہ کی مدد سے مارچ میں ہم لوگ جو ہے وہ ویکسینیشن بھی سٹارٹ کر دیں تو کوشش کرنی ہے جو لوگ ٹرائیول کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ٹرائیولر ہیں اور ابھی جو کنٹریز اوپن ہیں اچھکنٹری اوپن ہو تو ہم لوگ اس کا ویزٹ کریں جا کے تو آپ لوگوں کے لیے اچھا ٹائم ہے جیسی ہی ویکسینیشن سٹارٹ ہوتی ہے ویکسینیشن کروا لیں اس کی دونوں ٹرمز آپ لوگ جب آپ لے لیں گے دونوں دفعہ ویکسینیشن کروا لیں گے تو آپ کو ایک ہیلتھ کارڈ ایشو ہو جائے گا اس کو آپ لوگوں نے ایزا پروف ساتھ لگا کہ سیمیٹ کرنا ہے آپ کو ویزا مل جائے کرے گا گریس اور ڈین مارک جو ہے وہ اس پہ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے 8 سے 10 دنوں میں آنے والے وہ بھی اس چیز پہ اگری ہو جائیں کہ بھی جس جس بندے نے ویکسینیشن کروا لائی ہوگی وہ بندہ اس کنٹری کو وزٹ کر سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانا ضروری تھا کہ آپ لوگ جیسے ہی ویکسینیشن ہاتی ہے آپ لوگ ویکسینیشن کروا لیں نیکسٹ اس میں کوئی ریلکسیشن نہیں ہوگی جس جس بندے نے ویکسینیشن کروا ہی ہوگی وہ ہی بندہ جو ہے وہ ٹریول کر سکے گا وہ آئی تنک کہ آپ کو اسی وجہ سے مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو جو بندہ ٹریولر ہے وہ ویکسینیشن کروا لے کیونکہ ابھی لوگ ڈر رہے ہیں کیونکہ ویکسینیشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں کہ کوئی اور بیماری نہ لگ جائے تو وہ انہوں نے ایک قسم کی لالج دی ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اس میں جو ہے وہ ویکسینیشن کروائیں تاکہ آپ لوگ ٹریول کر سکیں لوگ ٹریول کرنے کے بہانے ویکسینیشن کروائیں گے تو میرے خیال سے کہ آپ لوگوں کو روالینی چاہیے جن لوگوں نے پاکستان میں آنے کا جن لوگوں سے ویٹ نہیں ہو رہا یو اے ای میں جا کے کروالیں یو اے ای میں فری ہو رہی ہے ویکسینیشن دونوں ٹائم فری کر رہے ہیں ساتھ ہیلڈ کارڈ بھی دے رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو یو اے ای میں جائے کروالی نہیں چاہیے جو لوگ زیادہ تنگ ہیں جو لوگ انتظار کر سکتے ہیں وہ انتظار کریں پاکستان میں ویکسنیشن آ جائے گی مارچ میں انشاءاللہ تو پھر اس کے بعد ہشتہ ہشتہ کر کے تمام کنٹریز بھی اوپن ہو جائیں گی آپ لوگ ویزا اپلائی کر سکیں گے تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نیکسٹ دو دن میں وہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا جو کے مکاؤں پہ ہوگی تو میں انشاءاللہ دو دنوں میں آپ کو مکاؤں کی ویزا کے بارے میں بھی انفرمیشن دے دوں گا کہ آپ لوگ مکاؤں کا ویزا جو کہ چائنا کے ساتھ لگتا ہے چائنا کہتا ہے یہ میرے انڈر ابزوریشن آتا ہے لیکن وہ مکاؤں کہتا ہے ہم الگ ایک کنٹری ہیں جس طرح کے ہمک ہمک والا سین ہے اسی طرح مکاؤں والا سین ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ اگر آپ نے مکاؤں کا ویزا لینا ہے تو آپ لوگوں کسی اور ویڈیو میں ملقات ہوگی بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ